موسیقی محکمی اخلیتی بہبود نے رمضان المبارک میں تاریخی مکہ مسجد میں جمعے کی موقع پر مختلف تنظیموں کو جلسے یوم القرآن کی اجازت دی سیکریٹری اخلیتی بہبود احمد ندیم کے حکمات کے مطابق رمضان المبارک کے چار جمعے میں پہلا اور آخری یعنی جمعہ الویدہ مجلس اتحاد المسلمین کو الارڈ کیا گیا جبکہ دوسرا جمعہ سنی علماء بورڈ اور تیسرا جمعہ مجلس بچوں تحریک کو الارڈ کیا گیا تنظیموں کو حکمت کے خواہد پر عمل کی ہدایت دی گئی جلسے کو دو گھنٹے میں ختم کرنا ہوگا اور اندرونی حصے میں دو باکس ٹائپ سپیکر کی اجازت رہے گی جلسے کو سیاسی اغراس کیلئے استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ رمضان میں خالستان مذہبی اجتماع کیا جانا چاہیے جلسے کا احتمام بیرونی کھلے حصے میں کیا جائے تنظیموں کو اپنے طور پر انتظامات کرنے ہوں گے جلسے کے لیے پولیس سے قبل از وقت اجازت حاصل کی جائے تلنگانہ وقف بورڈ کی تشکیل میں تاخر کا غریب ملازمین پر راست اثر پڑا ہے وقف بورڈ کی تقریباً تین سو ملازمین ماہ مارچ کی تنخواہ سے ہنوز محروم ہیں فروری کی تنخواہ کے سلسلے میں بھی ملازمین کو تقریباً دو ہفتوں سے زائد تک سبر آزمہ انتظار کی زہمت سے گزرنا پڑا تھا مارچ کی تنخواہ جو کہ اپریل کے پہلی تاریخ کو جاری کی جانی چاہیے وہ اب تک جاری نہیں ہوئی رمضان المبارک کے پیش نظر ملازمین کو تنخواہ کی ادم اجرائی کے سبب کافی دشواریاں اور مشکلات کا سامنا ہے رمضان المبارک میں ہر گھر کی ضرورتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور پہلا دہا ختم ہونے کے لیکن بورٹ کے ملازمین کے اکاونٹ میں تنخواہ جمع نہیں ہوئی اس بارے میں حکام بھی اتمنان بخش جواب دینے سے خاصر ہیں واضح ہے کہ وقف بورٹ میں بینک اکاونٹ سے رقم نکالنے کے لیے صدہ نشین اور چیف ایگزوکیٹف آفیسر کے دستخط ضروری ہیں کسی ایک دستخط سے رقم ویتھڑرول کرنا ممکن نہیں ہے ماں فروری کی تنخواہ کے زمن میں چیف ایگزوکیٹف آفیسر نے بینک اہدداروں سے باتشیت کرتے ہوئے اجرائی کو یقینی بنایا تھا اب جبکہ مارچ کی تنخواہ سے ملازمین ابھی تک محروم ہیں محکمی اخلیتی بہبود کو فوری توجہ دینی چاہیے اتر پردیش میں مہانت بجرنگ منیداز کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی سے متعلق ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مسلمانوں میں بے چینی پائی جا رہی متنازع مہانت نے مسلم عبادتگاہ کے روبرو پہنچ کر مسلمانوں کو دھمکیا دی تھی اور خواتین کے ساتھ بدسلوکی سے متعلق اشتیال انگیز بیان جاری کیا تھا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد حیدرباد میں بھی مسلمانوں نے تشویش کا اظہار کیا اسی دوران سیکرٹری پردیش کانگریس کمیٹی محمد راشد خان نے نامپلی پولیس سٹیشن میں مہانت بجرنگ منیداز کے خلاف شکایت درچ کرائی تھی انہوں نے کہا تھا کہ سوشل میڈیا میں مہانت کے متنازع ویڈیو سے سماج میں نفرت کے جذبات بھڑک سکتے ہیں اتر پردیش حکام کی جانب سے متنازع شخص کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی راشد خان نے متنازع مہانت کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مخدمہ درچ کرنے اور گرفتاری عمل میں لانے کا مطالبہ کیا وزیر سہت ریاستی حریش راو نے کہا ہے کہ سرکاری اسپتال پرائیویٹ اسپتالوں سے بہتر ہے انہوں نے اس موقع پر موضوعات میں آشا ورگرز کی جانب سے نگداشت سہت خدمات کے ستائش کی انہوں نے واضح کیا ہے کہ تلنگانہ حکومت آشا ورگرز کی بہبود کیلئے پابند اہد ہے انہوں نے کہا ہے کہ آشا ورگرز کے استحقام سے ریاست میں سہت آمہ اتنی ہی بہتر ہو سکے گی بارہ اپریل کے بعد ہیٹ ویو سے نجات کا امکان ہے دہلی کے لوگ اس وقت ہیٹ ویو کی کیفیت سے دو چار ہیں ہندوستان کی محکمی موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ شمال مقربی ہندوستان کے لوگوں کو بارہ اپریل کے بعد سے شدید گرمی کی لہر سے مخلط ملچائے گی ہمالیائی علاقے بارہ اپریل منگل کی رات سے اس کے ذریعے اثر شمال مقربی ہندوستان کے بہت سے حصوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں دو تر تین ڈگری سلسٹس کی کمی کا بہت امکان ہے اور اس کے نتیجے میں شمال مقربی ہندوستان کے میدانی علاقے میں گرمی کی لہر کے حالات کی شدت اور تخصیم کمی کا بہت امکان ہے موسم کی نگرانی محکمی نے کہا ہے خابل ذکر بات یہ ہے کہ دہلی کے لوگ اس وقت ہیٹ ویو کے حالات سے گزر رہے اور پچھلے دو دنوں سے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چالیس تا تریالیس اشاریہ پانچ ڈگری سلسٹس کی درمیان ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ہمانچل پردیش پنجاب اور ہریانہ تہلی کے بیشتر حصوں اور مغربی راجستان کے کئی حصوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت معامل سے چھتا دس ڈگری سلسٹس سے زیادہ تھا اس سے قبل آئی ایم ڈی نے دس اپریل کے لیے اورنج الٹ بھی جاری کیا تھا کیونکہ قومدار الحکومت میں شدید گرمی کی لہر کے حالات موجود تھے موا میڈگل پشلے تیس سالوں سے ہزاروں کسٹومرز کا اعتماد لیے آپ کے لیے لائے ہیں موا جویلرز دوبائی، ٹرکی، کوئیت، اٹیلین، سنگاپوری، مدرانسی اور سعودی کی پیور جیولیری جدید اور دلکش فینسی ڈیزائنز کی فینسی جیولیری آپ آرڈر پر بھی بنو آ سکتے ہیں 0% ویسٹیج، 5% میکنگ چارجز 916 کے دیم کی ہال مارک جیولی لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند کچھی شاپ جہاں آپ کو ملیں گے مختلف ڈیزائن کی ملبوسات میٹرو بللہ نمبر بی ون ون نائن ٹو لیفٹ سائیڈ بڑی چوری اپوزٹ سلطان بزار پولیس اسٹیشن ہیتراباد اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے